آئے گا انقلاب پہن کے بندی چوڑیاں برکا ہجاب پتھر دل شہر میں رکھ سارے یار بن کے پتھر دل شہر میں رکھ سارے یار بن کے زرد پتے کھل جائیں گے آتشیں چنار بن کے کرے گا بغاوت اپنے حق کا حق دار بن کے بدلے گا زمانہ وقت کی رفتار بن کے مجھے سمیدھان پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے پنے پلٹنے سے ہی تمہارے ڈیٹنیشن کیمپ تاز کے پتوں کی طرح ڈھائے کر ملوے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائیں گے اور میں اس ملوے کے ڈھیر پر کھڑ ہو کر بھارت کا سمیدھان پڑھوں گا سبی کو میرا انقلابی سلام یہاں پر سب نے NRC NPR اور CIA کے بارے میں بات کر لی ہے لیکن اس پورے مومنٹ کی سب سے خاص بات کیا ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس مومنٹ کو عورتوں نے لیٹ کیا ہے فرنٹ لائن پر رہ کر اور اتحاس یہ ہمارے وقت ہمارے وقت کی تاریخ گوا رہے گی کہ جب ہندوستان کے سمیدھان ہندوستان کے دستور کونسٹیوشن پہ اٹیک ہوا تو عورتیں خود سمیدھان بن کر کے سڑکوں پہ اور جو سمیدھان کل تک پہن کرتا پجاما اور ٹو بھی پہن کے سڑکوں پہ اترتا تھا وہ آج چوڑیاں بندی بھرکہ اور ہجاب پہن کے سڑکوں پہ اترتا تھا تو جو میری پہلی نظم جو میری نظم ہے اس کا انوان یہ ہے کی آئے گا انقلاب پہن کے بندی چوڑیاں بھرکہ ہجاب ساحل کی خاموشی کو چھیتا ہوا لے کے احتجاج کا ایک سیلاب ساحل کی خاموشی کو چھیتا ہوا لے کے احتجاج کا ایک سیلاب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب پہن کے بندی چوڑیاں بھرکہ ہجاب کبھی گوری کی آواز بن کے کبھی ثابتری کے سپنوں کا آواز بن کے کبھی فاطمہ کی دھال بن کے کبھی امی کا لال بن کے لے کے اپنے سینے میں جذباتیے بیبا آئے گا انقلاب پہن کے بندی چوڑیاں بھرکہ ہجاب کبھی شاہین باگ کی شام بن کے کبھی جامیاں کی داستان بن کے کبھی شاہین باگ کی شام بن کے کبھی جامیاں کی داستان بن کے کبھی انگڑ کی آواز بن کے کبھی فیض کی نظموں کا انوان بن کے لینے تمہارے ظلم و ستم کا حساب آئے گا انقلاب پہن کے بندی چوڑیاں بھرکہ ہجاب تم دھاؤ زمانے پہ تلخیاں تم دھاؤ زمانے پہ تلخیاں ساورکر کا پیغام بن کے وہ پھول بچھاتا چلے گا امبیکر کا سمبیدھان بن کے اپنی زلط کا حساب لے گا ایک شاہین انسان بن کے ہو جاؤ گے تم خاک ہٹلر کا انجام بن کے اٹھائے گا تمہاری جھوٹی خودی کا نکاب دھائے گا تم پہ ادل اور ستم کا حساب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب پہن کے بندی چوڑیاں بھرکہ ہجاب پتھر دل شہر میں رکھ سارے یار بن کے پتھر دل شہر میں رکھ سارے یار بن کے زرد پتے کھل جائیں گے آتشیں چنار بن کے کرے گا بغاوت اپنے حق کا حق دار بن کے بدلے گا زمانہ وقت کی رفتار بن کے کبھی دفلی کا بنے گا راگ کبھی دفلی کا بنے گا راگ کبھی عشق تو کبھی گلاب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب پہن کے بندی چوڑیاں بھرکہ ہجاب آئے گا انقلاب ایک اور پتھ سکتے ہیں اسپیشلی جب ہمارے نام کے آگے خان خالد اور اس کے ساتھ سولیڈاریٹی میں کھڑے ہو ہم سب چاندے موسلمانوں کی آئیڈنٹیٹی کے اوپر بھی ہمیں بات کرنی ہے اگر آواز اٹھائی گئی ہوتی تو آج یہ نوبت نہیں آئے ہوتی جب ہمیں یہ خطرہ ہے موسلمانوں کو ڈیڈینشن کیاپ پہ خیش دیا جائے گا تو اگر آپ کونسٹیوشن اور موسلمانوں کے حق میں کھڑے ہیں تو آپ کو اپنے اندر کا اسلاموفوبیا کو آئیڈنٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے اور شرجیل امام جو کی ابھی جیل میں ہے ان کی امیڈیٹ اور انکنڈیشنل ریلیز کی ڈیمان کو بھی اٹھانا پڑے گا وہ نظم یہ کہتی ہے کہ میں تمہارے ڈیٹینشن کیمپ میں گھس کر بھارت کا سمیدھان پڑھ رہا ہوں جس کے ایک ایک شبد اس کی انٹوں کو چنوٹی دے رہے ہیں جیسے بھور کی پہلی کرن دیتی ہے اندھیرے کو ان نازی انٹوں کی حیثیت نہیں ہے کہ سمیدھان کی پرستاونا بھی برداشت کر سکے مجھے سمیدھان پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے پڑھنے پلٹنے سے ہی تمہارے ڈیٹینشن کیمپ تارش کے پتوں کی طرح ڈھائے کر ملوے کے دھیر میں تبدیل ہو جائیں گے اور میں اس ملوے کے دھیر پر کھڑے ہو کر بھارت کا سمیدھان پڑھوں گا کل بینا مونڈی کے لاشوں کے دھیر پر کھڑے ہو کر نہ پڑھنا پڑے اس لئے ملوے کے دھیر پر کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہوں کیونکہ کسی بھی ملک کے ڈیٹینشن کیمپ میں بچنے والی لاشوں کے سر کاٹ کر لگا دینا چاہیے اس ملک کے جھنڈے کے بیچوں بیچ اور لیرہ دینا چاہیے اس ملک کے پتن کا پرچم میں یہ سمیدھان سنسط کے گلیاروں سے نہیں لیا ہوں جس کی موت کو عوام نے گہری نیت سمجھ کر اب تک اسے امیدیں خط نہیں کی ہے میرا سمیدھان مٹی میں سنا ہے میں اسے بابری مسجد کے ملوے سے کھوٹ کر لیا ہوں میرا سمیدھان آسووں سے گیلا ہے میں اسے جھلم سے نکال کر لیا ہوں میرا سمیدھان لال ہے میں اسے دادری کی خون کی ندی میں تیر کر دوبنے سے بچا کر لیا ہوں میرے سمیدھان کے سر پر بندوک ہے میں حاشم پورا کی نالیوں سے سمیدھان بٹور کر لیا ہوں میرے سمیدھان نے سارے ظلم جلے ہیں وہ اب انقلاب چاہتا ہے وزیر آزم آپ یہ تیئے کرنا چاہتے ہیں کہ کون اس ملک کا ناغرک ہے اور کون نہیں میں نے تیئے کر لیا ہے میں نے تیئے کر لیا ہے کہ ملک میں کڑاکے کی ٹھنڈ ہے اور ملک کے بدن پر کپڑے کا ایک ٹکڑا تک نہیں ہے وہ آپ کے بدہک کو جلا کر آکتا پے گا میں نے تیئے کر لیا ہے کہ سنسط کے واسطوک سے دھانتوں اور ملک کے سڑکوں پر گڑھے بہت ہیں وہ آپ کے بدہک سے گڑھے بھر دے گا میں نے تیئے کر لیا ہے کہ میرا ملک بھوکا ہے وہ آپ کا بدہک کھا جائے گا آپ یہ ابھی تیئے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے تانسائی فرمانوں پر ہماری پرتکریہ کیا ہو ان کے سکارات مکتہ کی گہرائی کتنی ہو میرے ہاتھوں پر سجی میرے ہی کھون کی مہندی کا رنگ گاڑھا ہوگا اور کتنا گاڑھا ہوگا یہ اگر آپ تیئے کریں گے تو میں مہندی کا سرشلش رنگ فی کا گھوشت کرتا ہوں پرتکریہ کے طور پر میں سمیدھان کا انوچیت چودہ پڑھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس کے ایک ایک شب آپ کے بدہک پر ہمالے پر برف کی چادر سے بھیج جائیں راجے بھارت کے راجے چھیتر میں کسی بھی ویکتی کو وہ ویڈیو کے سمک سمتہ سے یا ویڈیو کے سمان سرکشن سے بنچت نہیں کرے گا میں چاہتا ہوں کہ جب ایک دھرم سے ناگریکتہ کے کاغذات مانگے جائیں تو اسے نچیت کے پنے بھیجے جائیں سرگاری دفتروں کی دیواروں پر اس کے شب دیے جائیں اس اعلان کے ساتھ کیونکہ دن لہنے سے پہلے گیر برابری کی قانون کے شب د مر جانے چاہیے میں مہاں مہیم کو نیا کلم بھیٹ کرنا چاہتا ہوں کل رات نائی قانون پر دسکت کرنے کے ساتھ ہی دھرم نیر پیکستہ کی فاسی مکرر کرنے کے بعد ان کے کلم کے نب اور بسم اللہ شفاق کے سپنوں کی ٹوٹنے کی آواز اب تک ملک میں گوز رہی ہے مگر ملک کا ہر انسان بیچین کیوں نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ سامانتہ کے سارے چن میں ٹا دیے جائیں سرسوں کے پھولوں سے ان کے پیلے رنگ چھلنے جائیں آسمان سے اس کا نیلا رنگ چھلنے جائیں میں پسینے کی بوندوں کو بھی لال میں بدلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں کم سے کم آوام ان رنگوں کو آپس بحال کرنے کے لئے تو سڑکوں پر اترے میں بھی چھپ رہ جاتا میں بھی چھپ رہ جاتا نہیں سناتا آپ کو سامانتہ مگر مجھ سے بھی آنے والی نسلیں پوچھیں گی کہ جب اس اب چل رہا تھا میں کہا تھا میں بھارت کا سامان پڑھ رہا تھا اور یہ سوال میں آپ سب کے لئے چھوڑ کر جاتا ہوں کہ جب اس اب چل رہا تھا مجھے سمیدھان پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے پنے پلٹنے سے ہی تمہارے ڈیٹینیشن کیمپ تاز کے پتوں کی طرح ڈھائے کر ملوے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائیں گے اور میں اس ملوے کے ڈھیر پر کھڑ ہو کر بھارت کا سمیدھان پڑھوں گا